سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ بلغللہ بکمالہی کشبد جا بے جمالہی حسنت جمیع و خسالہی سلو علیہ وعالہی سلو علیہ وعالہی سلو علیہ وعالہی اول حمن سنہ الہی جو مالک ہر حردہ اس دا نام چتارنوالا کسے میدان نہیں حردہ میرے دوستو بزرگو ایو ذکر جیڑیا کائنات تے ختم نہیں ہو سکتا اونہ دا ذکر کرنوالا ہمیشہ آلہ مقام پا جاندہ ہے تو اسی ساری رات محبت وچ گزاریئے اللہ پاک قبول فرمان والے تو ایک ایک پسینے دا کترہ اس جہانوی عزت عطا کرے گا اگلے جہانوی لا تعداد میر مانی اللہ تعالیٰ فرمان گے ڈائم کافی ہو گیا ڈیڑھ دے قریب ہو گیا نہ جانے کس وجہ تو لیٹ ہویا ہے پر جو اللہ کر دا ہوئی بہتر ہوں گا کسے تو شکوہ نہیں کرنے چاہیے دا شکایت نہیں کرنے چاہیے دیئے لیکن ایک گالی یاد رکھنی چاہیے دیئے ذرا اپنی اداوں پہ خود گوھر فرمائیں حضور اگر ہم نے کہا تو شکایت ہوگی تو علماء اکرام نے میں سن رہا تھا ماشاءاللہ جبیری صاحب نے بہت اچھا خطاب فرمایا ہے سیالوی صاحب نے بھی بہت اچھے انداز وچ پاک امام حسین علیہ السلام جی بارغاچ نظرانہ قدرت پیش کی تاہر آخر دے وچو ایک بات کر کے گئے ہیں مسجد اندر بندے بیٹھے سانونا جو غالبا ایس پاسو ایک بندے نے اقرار کیتا ہے میں ادھر دیکھیا نہیں ایس پاسو اقرار ایک شخص نے کیتا ہے کہ علاماء صاحب تھا آخری لفظ ایسی کہ جدو امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئیے کہ شہادت تو پہلا اونا ایک کام کیتا ہے چون جی گال کیتی اونا نہیں کیتی میرا ہر ایس پاسی اللہ نے نا سنیا کہ ایس پاسی علیہ بندیاں سنیا ہے کہ جدو شہادت ہوئیے شہادت تو پہلا سرکار نے ایک کام کیتا ہے تو انہوں پتہ ہے کہڑا کام کیتا ہے بس حسینی اوندہ مشن ہے کہ جی تساں وہ کام کیتا ہے پھر ساری رات جاگنا کمال ہے بے مثالے تھے بے مثالے آج دی رات اتنی عظیم راتے اس شخص واسطے جنہوں جاگ لگ جائے علامہ صاحب فرما کے گئے میں انہوں دی بات موگا ٹورن دی کوشش کرانگا بس تھوڑے جو وقت بے فرمایا انہوں نے کہ شہادت تو پہلا حسین بن علی لاج پال نے ایک کام کیتا ہے تو سیتے میں اپنے دامن اندر جا کے پوچھئے کیا سانو سے کامدہ پتہ ہے سانو پتہ ہے نہیں یہ پتہ ہوئے نا تو جتے بھی رہن دے ہو جیڑے دیس دے مسافر آئے ہو فجر دی جماعت بے لے پھر مسجد تھوڑی یہ پنے دے بندے زیادہ کی خیال ہے کیا پیری بات غلط ہے تسیے گال سننا پسند نہیں فرمارے تھک گئے ہو تسیے ساری رات دے تھکے ہو تو انہوں کے گال پسند نہیں آئی جنہیں میں کیتی ہے مجھے یاد رکھ لگو ایک کامی ایسا ایک بے مسلت نرالہ کامے آسمان تفرشتے تڑف رہے اندھیں تیلا گیرز کر دیں اے کی سلسلہ ہے کاش اسی بھی تھے اندھیں اسی بھی رکوب ہی کر دیتے یار اسی دکان نہیں بند کر دے گاک واسطے تیر نماز چھڑ دے نہیں جے اگر کوئی دکان دار بیٹھے ہے تیر جے کوئی دیاری دار بیٹھے ہے بزنس مین بیٹھے ہے تیر نہیں چھڑ دا تیر اس اکل دے کمزور خانے اے بات نہیں کہ گاک گول رزق نہیں جیدی خاطر تو دکان چھڑ کے جاکے کھڑا ہونا ہے رزق نہ مالک ہو یہ خیال ہے نہیں یہ گاہل نہیں تھی اے تھے مسجد و جنائے گاہل کرو عمل دی دنیا نال زندگی ہے خوبصورتی اس چیزہ نہ آئیں فرمان ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تینو بولنا نہ پاوے تیری حالت یہ ہو جی ہو تیرا مقام یہ ہو جی ہو تیری ادا ہے جی ہو تیری گفتار آمال تک کردار یہ ہو جی ہو کہ تینو بیخ کے لوگانو اللہ اللہ دی ضرب دلتے لگے اور اللہ یاد آجے تو جا کے اب نہیں تو کوئی شخص ہے جا جا کے اپنی ضمیر دے شیشے جا اپنی تصویر بیخ اپنے کردار نو بیخ اپنی زندگی نو بیخ اپنی صبح نو بیخ شام نو بیخ دن نو بیخ رات نو بیخ ہم سائر لو بیخ تیر زندگی دے معاملات وجو بیخ کیا تینو بیخ کے کسینو اللہ یاد آوے گا اگر تے کسینو تینو بیخ کے اللہ یاد آوے پھر تیرے نر وڈا باز امیر کوئی نہیں قسمت وارا کوئی نہیں باق کردار کوئی نہیں دوستو وعد و نصیت سنیئے جے اسے جاگن میں جاگ نہیں لگی ذکرِ حسین تک باکمال ہے نا ایک آنسو پھر جائے جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ فرمانیان داس محرمدہ تذکرہ سن کے میرے بھائی حسین دے شہادتِ معاملاتِ وچھ آ کے آنسو بہانا تے کجا دیڑا رونی صورت بناوے گا میں ذینب اس وقت تک جنت چا نہیں جاگا گی جب تک آپ نے نانے تے بوئے تو انہوں بخشوانی لما گی اس ویڑے بھی تے بخششے اس ویڑے تے فیاضی ہے کرم نوازی ہے میربانی ہے میربانی دی انتہائے تے خاص میربانی ہے دیو توں اپنے لوویخ درہ گورتے کر کیا زور کیا سر کیا مغرب کیا عشاء وہ تے بڑا کری میں زور ٹیم میں نہیں نہ پڑھ دا نہیں پڑھ دا پھر اس لے جا کے دستے اللہ فرمان دا ہے نہیں علیہ السر دا ٹائم ہے پھر مغرب زکائی پھر اشاء دا ٹائم پھر فرشت جا دن یا اللہ سونڈا گیا تے میں بزرگاں کو لوگ سنے ہیں تے فرمان دا ہو سکدہ پاسا پڑھتے تے ایدی آنکھ کھلے تے پھر ایدی آنکھ کھل جائے ایس آنکھ دے کھلڑ دا کمال نہیں جدو ایس آنکھ دے کھلڑ دا جلوہ ہوئے گا پھر میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے آئے آئے کسے ٹرمپ دی شکل بنائیے صدقے جمعو ٹور گیا تیری شکل اوہوہوہوہوہوہو میں کی آنکھا تنوں میں اندر دے درد نو تا رہے گے پیش کر رہے ہاں اوہ نلکا نلکا نہیں اندھا جڑا پانی نہ دے بے دیندہ ہے اوہ نلکا نلکا ہوندہ ہے اوہ ماج دا کی فیدہ ہے جڑی دودھ نہ دے بے کوئی فیدہ ہے اوہ سکول ٹیچر دا کی فیدہ ہے کہ بچے دا پوری کلاس ہی فیل ہو گئی ہے تے کلاس فیل ہو گئی نا تے ہیڈ ماسٹر کلاس نو کجھ نہیں آخدہ کنوں جلان بلاندہ ہے ماشدران بلاندہ ہے کی کر دے رہے ہو ذرا غور کر دے ہو پہے نہیں تسی غور کی تھی میں آج تک نہیں سنیا دوستو بس میں ٹائم میرا ختم ہو گیا اینہ میں نے کہا تھا شاید تسی بارہ مجھے چلے جائے تے سجے پاس ہوئی بیخنا تھے مسجدی دیواران تھے خوبصورت کب پاس ہوئی بیخنا تھے پاکہ نے نالکھیں پچھلے پاسے بھی پاکہ نے نالکھیں میں آج تک نہیں سنیا کسے عالم نے لکھیا ہوئے کسے مفتی نے کاری نے کاضی نے موفق نے مفسر نے اے لکھیا ہوئے کہ قبر وجہ جا کے تنوے پچھیا جا رہا ہے تیرے مکان کوٹھی دے ویچ دروازے کنے سن واشنون کتنے سن تیرے شہر گجرہ علی پلات کتنے سن کتنے پلازیاں دا مالکس ہیں تیرے پتر کتنے سن دیاں کتنی سن جوائی کی کردے سن دو ترے کی کردے سن پو ترے کی کردے سن زمین داری کنی سی منجی کنی ہوئی کڑک کنی ہوئی تیری حویلی جمال کتنا سی میں آج تک نہیں سنیا نہ پچھیا تیرے پچھیا کسے دسیاں نہیں پڑھن دی کوشش کی تیئے لکھیا نظر نہیں آیا جدو بھی نظر آیا اے آواز آئیے کیا دو محمدہ غلام سے بس بات ہے ہی سمجھن دی کوشش کر مجھاں گاوہ قاما چھنیاں دے متعلق سوال نہیں ہونا لباس دا سوال نہیں ہونا داڑی چھوٹی وڈی دا سوال نہیں ہونا میں مولوی دی کچر بازی ہے وڈی ہوئی دیان جن دا چھوٹی ہوئی دیان جن دی وہ پہلا انسان دے بان غیرت دے بیدا کر رکشے دے جان دی تھی بینڈ نو گولو لگڑ گیاں موٹر سیکل یا گٹی دے اگر تیری نظر جھوک گئی ہے آگے ماں دے قدم جمی اگر کسے دی تھی بینڈ کو ٹھے دے کھڑی یہ تو بھی کو ٹھے دے چڑی ہیں اگر نظر جھوک گئی ہے آگے باپ دے قدم جمی کیونکہ ماں نے حیاس خوایا دے باپ نے رزق حلال ہوا ہے پہلا انسان بڑیا نہیں مولوی پھڑا پالتا داڑی چھوٹی وڈی پہلا انسان تے بان جس دن انسان بنے گا پھر رحماندہ بندہ قرار دیتا ہے اللہ قرآن چکہ رہے ہیں میں کے لیے شاہ جلی تیرے واسطے نہیں بنائی چسی سن دے اوپے جان نہیں پہ سن دے ایک اللہ دے ولی فرما دے رات رات اٹھیں سارے ستے اون تے پینڈ دے شہر دی اچھی جگہ دے جا کے کھلو میں یا پہاڑی دے کھلو میں تے فرما دے تاریاں لی رات ہو بے تے چانمی ہو بے مجھے گردی تُسان چاننا لی تے تاریاں لی رات بکھی ہے اس فرما دے چانے تے تاریاں لی رات دے نا اس پہاڑ دے اٹھے کھلو کے نا پھر زمین لو بکھی تے آسمان تو آواز آ رہی ہے انسان جو تیرے قدمہ میں چھو بھی تو دے تیرے سر تے اٹھے یہ ہر چیز میں انسان واسطی پیدا کی تھی کدے واسطے کیوں نہیں پیدا کی تھی یار کیری چیزیں جلی اللہ سانو نے دی تھی کیری چیزیں جلی انسان واسطے نہیں میں نو تنو اتنا پتہ اللہ پتر دیندہ ہے تیاں دیندہ ہے رزق دیندہ ہے کاروبار خراب ہو جائے چوچے مرنے لگ پھر شاہ جی دعا کرو ٹھیکے ناؤن شاہ جی دعا کرو ٹھیک آگیا پیر بلے بلے پیران دی بلے بلے ساڑے پیر بلے بلے پیران کو لو ایک چیزہ نہیں منگی دیا نہ جے درویش تھی محبت رکھنا ہے نا تے سمجھنا ہے اللہ دا بند ہے تے پھر میڈیکل سٹور تو کبلہ دوائی لب دیجئے کریانہ مرچانٹ تو کی مل دا ہے چینی پتی تے کپڑے آلے کلو کپڑا مل دا ہے تے مرچانٹ سوڈی آلہ سوڈا بیج دا ہے تے پھر جے اللہ جے انہوں اللہ دا بندہ سمجھنا ہے تے پھر اللہ لے کلو اللہ لب دا ہے اے تیری کم کلیے نادا نہیں ہے بے وکو ہیے کام فہمی ہے کہ کریانہ آلے کلو جا کے دعائی نے منگ دا کپڑے آلے کلو جا کے جتی نے منگ دا پھر اللہ دے بندے کلو کیوں دنیا منگ دا ہے اللہ دے بندے کلو جتو اللہ منگے گا پیری مریدی کوئی نہیں کوئی بندہ تھے آکے ثابت کر دے بے کہ میں آدھر ساکھ کرو جا کے حضور دعا کرو نا پتر دی نوکری لگ جا سرکار دعا کرو نا مکان ڈبل سٹوری ہو جا تہنو پتہ ہی نہیں اللہ دیا بندیاں کلو اللہ مل دا ہے نراض ہو گئے ہو نا آج کال دی نیو جنریشن آرہوے لے ساڑے کلو سرکار جی میں خوش کرانگا کی وہ فلانی تھا دے میری شادی ہو جا میں خوش کرانگا کی تو خوش کرنا ہے لاکھ دے مہیں گا دو دے مہیں گا پانچ لاکھ کروڑ دینے گا کروڑ سجر نہیں مل دے جے کسی نال وفا کریے سجر آپ ٹرکی حال یہ کی حال ہے نہیں سمجھ جائی تو کیوں پیر کل جانا ہے تیانو جی دنہ لشک ہو گیا ہے اوڈا نقشہ پکا تے خدا دی محبت جب ایٹھ جا تیاخ اللہ اس وقت تاک اس جگہ تو نہیں اٹھنا جی دنہ پیار ہو گیا ہے اور تور کے ناوے آسمان تو آواز آوے گی تو میرا بڑھ جا سارا جہان تیرے بوئے دے ٹور کے راست جانگا تو ہوں جدو صورت فاتحہ پرن تو بات پیانے یا اللہ ہے دے تو اللہ سمات پڑھ پڑھ کے پیانے اللہ ہے دے ساری رات قرآن پڑھے ہے اوڈے بدلے تو دنیا دا مال منگیا ہے کدھی قرآن پڑھ کے قرآن آلے نو مانگ درود پڑھ کے درود آلے نو مانگ درود پڑھ کے درود آلے نو مانگ یہ درود آلہ کرم کر جی دے اور نہ میں نشک ہو گیا سرکار پانچ کروڑ دیاں گا تو کیوں سرکار کو پانچ کروڑ ضائع کرنے تو یار دے بوئے تبائے جا بس بات کر آگے بھی میں ایک واری گل سنا کے گیا تھا چور نا چوری دا ماہر سیا تو اڈیج میرے آرمدہ کو چور بیٹھیا میں بہت بڑا چور آ ہر بندہ نے اپنے چوری دا چاہ جوڑ دا سان لاندہ اپنے اپنے سان دا پتا ہوندہ کیمیں سان لانی ہیں ہر بندہ اپنے کام چے ماستر ہوندہ مولوی اپنے کام چے ماستر ہے نادخان اپنے کام چے ماستر ہے سٹی سیکٹری اپنے کام چے ماستر ہے بووی آرہ اپنے کام چے ماستر ہے سون ڈالا آواز کھول دے کمال ہو جاندی ہے چاوے کے مائدہ گلہ بند کرنا ہے بھی کمال ہونا ہے ہر بندہ اپنے کام دا ماسٹر ہے چور اپنے کام دا ماسٹر سی گال سنجھو میں تاں سارے انہوں نے نا لیا بھی ہر بندہ سمجھے گال کیے گالو میں جی گالو نہیں سنے گالو میں جی گالو نہ ہوئے دے کوئی گالو دا فیدہ ہے نہیں کوئی فیدہ نہیں جس طرح اگلے دن جی کاری صاحب انگلینڈ میں جی نا ہے میری گالی یاد رکھا ہے انگلینڈ آگیا جماعت پی ہوئے کی بلا صدق جامعہ اشادی جماعت ہو رہی ہے تو بریڈ فورچ پچھے نمازی کھڑے پانچھے کرسچن بچے آکے دروازے دے کھڑے ہو گئے جیدو جماعت ہوئے یہ نمازی باہر نے کہا تو انہیں ایک نمازی نماز کیا بہی ایک کی کاریس ہو انگلینڈ جیدی انہوں نے زبان سی انہیں کیا سی نماز پارے سی کیسی اسے کہا وہ اگے کھڑا سی اگر دو جا آگیا پھر ایک دو مچے بھی پانچھے نمازی ہوں دے مچے سمجھن دیو مچے آگیا ہوں دا پچھے آٹھوں میں دس میں مچے سمجھن دیو مچے آگیا ہوں دا پچھے آٹھوں میں دس میں چھے بندے سوال کرنا لے مچے جید ہے نا مولوی صاحب کھلو دے پچھے اسی کھلو نیا انہیں بخت جاگے تو مولوی صاحب ہی آگیا وہ سوال کرنا تھا سوال کردہ کی ہو رہا سی انہیں آخری جماعت ہو رہی سی کی کیتا جا رہا ہے پھر وہ بڑا سمجھا کیا ساڑھے نبی دے قرآن اتریا اوہ قرآن پھر کاری صاحب اگر پڑھ رہے تھا اسی پچھے سن رہے تھا اوہ کرسٹین بچہ بریٹ فورٹ دی مسجد دروازے کے کھلو کے کہنے استاد جیئے گال دسو تُسی اللہ نہ لکی گلنہ گال رہے تھا تُسی دسو اللہ نہ لکی تھی یہاں گلنہ کی نہیں سن رہے تھا تُسی دسو تُسی دسو پاتا نہیں آئی نہیں آئی کہ تُو اللہ نہ لکی گلنہ پہ کرتا تھا جنہیں رسول اللہ اللہ نہ لکی تھی ہاں تُسی کی پہ سن دسو سارے موتھ لکار گئے ترابیاں کوئی سمجھے ہوں دیئے شادی جماعت میں کوئی پتا ہے اگر کیلئی صورت اس کاریوری پر پڑھ دے اصلی صرف سباہ ملہ جو رہے تھا تہاں ہی تحسن خیال ہوں دیں قرآن پیاندہ ہے قرآن میں جسوج بوجھ آسل کرو جدو قرآن میں جسوج بوجھ آسل کرانگے نا اللہ دی عزتی قسمتے کسے قرآن آلہ دی غلامی کرانگے نام ہی پڑھے ہوں گے انشاءاللہ سمجھا آوے گی کے نہیں آوے گی اس وعہ سے جنہیں نمازی بیٹھے ہو یاد رکھ لگو قرآن دی عزت نو سمجھن دی کوشش کریں کیوں جی کاری صاحب میری گال غلط ہے نہیں کسے نو لڑتے نہیں گئی شاہ اوری قرآن دی گال پر کر دے ان کو نور بشر دی کر دے کوشیاں دی کر دے کوشیاں دی کر دے اوہ پیڑے ہو قرآن میں جدو غرق ہوا گے پتا لگے گا جنتی کونے دے دو دفی کونے چھاڑی شیعاتیں سننی نو چھاڑ دیو بندی دے وہاں بھی نو جدو قرآن دی آنکھ کھلے گی تیری آنکھ تے قرآن دی آنکھ موبیل دا سکوٹی کوڑ کھولو بے موبیل کھول جاندے نا سکوٹی کوڑ لائی ہے تُساں تے میں تُسی کاری صاحب کھول سندے جیدے کل قرآن دا سکوٹی کوڑو بے نا جیدے کل موبیل دا سکوٹی کوڑو بے او موبیل دا سکوٹی کوڑ لائی ہے موبیل کھول جاندے تے جیدے کل قرآن دا سکوٹی کوڑ ہوئے بس یاد رکھ لائے کہ موبیل واسطے فگر دی ضرورت دے تے قرآن واسطے پانچ تن پاک دی غلامی دی ضرورت دے جنو پانچ تن پاک دی غلامی ویچ قرآن دا سکوٹی کوڑ مل گیا انہوں سمجھن دی نہیں لوڑ دیکھو لوگ سمجھن آ جاندے چور چوری کی تھی جی کبلہ پھر کی تھی پھر کی تھی پھر کی تھی تے وزیر کے چٹھے چک نمازی سی بڑا اتھو دی گال کرنیا اوہ سا کیا پروردگار بڑے پیر لبے پیران بھٹی لال آگے کاکنی چھڑیا تین جادو ہے تین طویت ہے تین سایا ہے تون نالیا نا ساٹھے مرشدیاں دا ہوا نبی دیاں سنتا لیا تین مرشد راہنا ترا کالا ترا کالا پیلا چٹھا ہوگا یار کی ڈراما بازی ہے دنیا وعدہ علاش دیکھ 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 سمیں تے دنیا دی تے خیرے سوڑی سامی ساٹھ پیس جیرے کھلوٹیوں سنیاں جیدارا سوڑی سامی ساٹھ کتے سن جتے پرت نہ سکیوں پاس آؤ صاحب تیتھو لکھا منگسی یا حضرت باہو رتی کٹنا ماس بس فیصلہ ہو گیا اوہ بابا بوئے کے کھلو کے آن تھک گیاں پروردگار مولا تھک گیاں جیڑا مسجد دروازے کے صویرے میں ملیا اوہ میرا مرشد ہونا اوہ کون ہونا اوہ کون ہونا میرا پیر ہونا پیشوا ہونا مربی ہونا رہبار ہونا چور نیا چوری کیتیا نالا رہ پہندے رولا پہ گیا دوڑیاں تے بابیوری نکتا جدویلے مسیدے بوگے کھلو تے بھی جیڑا آج مل گیا نا جیڑا آج مل گیا نا میں جان کے رکیان گال نو سمجھانا واسطے تو اندرہ جگان واسطے بندے تراز کردن دی شاہری داڑی دی گال کردن آج میں داڑی دی پترگال نہیں کرنی میں گال اور پاسے لیڑکا جا رہا ہے نماز میں کیتی بھی کوئی نہیں صرف ایک آزا کیتے رہے جو نماز ہے لہذا خشبو ہونی چاہیدی کیوں جی ہماری ترین کیتی غلط کیتی آوے خشبو ہونی چاہیدی اے جنہیں تسی ملاتے بیٹھے ہو قدی تسی کار جا کے اپنیاں بیویاں نے گل کرو کہ تین دن جیڑیاں مرد نماز نہ پڑے ادھا رزق کر آموند ہے تو جیڑی عورت تین دن نماز نہ پڑے ادھا پکیا لو اے قالت تسی جا کے آج سویرے خدا واسطے چکریا جی نہیں پہنی جو نبی دے عشق چگال کرنی ہے خدا دی قسمیں زنانیاں زیادہ پڑتی ہیں جی قاری جی تو آڑا بھی ختم صرف مہتے نبی بیان نالنے بندے کی تے ختم دے بنا دے آج ماں دی شان بہت بیان کرنگے میں کہ خیر میں کہ خیر اب باؤنا کیا ماما دا مقام تائیں ٹکر لبد ہے اب بے دکار کرنی ہے ابا کرو گا چور جسرلے مسجد دروازے تو گزرے ہیں میں جان کیوں گلنکی تین توڑی توجہ دیڑ واسطے چور دروازے تو گزرے ہیں بابا جی نے بازو پکڑیا حضرت صاحب انہیں ہیں جی کہا انہوں نماز دماغ نو چڑیئے جاگ جاگ کدھا دماغ خراب ہے بابا میں چور ہاں حضور چلو لے میرے کار سن دیو پہ حضور چلو نا میرے کار پہ میرے کل چوری دا مارے اے ویخ کنگڑ نہیں سرکار تسین نہ کرو یہ توڑیا اپنی ذات دیگا لے پر میرے تسین لاجپار انہیں شور شروع ہو گیا گلیش لا 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 پہ گئی چورہ کھا چلیے یہ دیکھ کار چلیے پھڑی جگہ دیو سمال لے گا کوئی بابا والے بابے ری گئے اللہ اکبر چوری دا مال کھول ہے پیان دا کنگڑنا منجی بچھائیے کہیں انہیں میری گال چنگی نہیں پھی لگ دی منجی بچھائیے اتے انہوں بایات آپ تھلے بے گیا خدمت کی تیئے حضور میں مرید کر رہا ہو سکا میں چورہ حضور میں نے خیر تانگ آگے تو سکا پھر میں نے دس مرید کری دا کمی ہیں کاری جی دس سے ہے بابے را تجد گزار بابے نے چور نے انجی مرید کی تا پھر اوپی آخدہ حضور جو پیری مرید دا سلسلہ ہو جائے پھر مرشد مرید نو کوئی دان کرتا ہے انام عطا کرتا ہے کی کوئی حکم کرتا ہے فضیف دست دا ہے وزو ٹوپی داڑی پگڑی جو ہے پیر نمی نمی مشک رہا دے کاخنی رہا دا بندے ناس جاناں سرکار رہی آپ ارتگل بے خدر دن لوڈو کھیڑ در تیر سانا دن ٹوپی پانی ہے دلو فارکنیاں مسیتی رہنا ہے آپ ارتگل دی جاننی چھڑ دے گال نہیں سمجھے آئے 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 اسرنہ لی نگا لے رونا لی گا لے اگے جا کر تیرے سر تے نلہ پٹکا ہے تو پیادیس دا ہے تو نقش بنیاں دا مرید ہے یہ تیرے وچو نقش بنیاں دی خشبو نہ آئے پٹکا نہیں رکھنا چاہتا بس مہت نگا جاؤں کی فیال ہے تُوپی پائی ہے تے جے ٹوپی وچو ٹوپی آلا نظر نہ آئے تے پھر ننگے سے رہنا چاہتا کی فیال ہے مسجد پہ جاؤں دیو تے کیا قسمت چنگی کیا مقدر چنگے کیا بخت جاغ پے اے چودری دے گھار ٹور جائیے اے میں نے گھار بلالاوے وزیری آزم دی دا وزیر ٹور جائیں تے پلے پلے سمجھنا اللہ ہو کے دنوں اپنے گھار بلان دے اللہ دے گھار دا پانی پینا نصیب کیا ممولی گا لے عمران خان دے گلاس وچ پانی پیمے دے سمجھنا بڑی گالے جڑا سارا جگ نو پیدا کرنا رب العرمین او دے کاردہ راتی میں مان رہتے سئی پر وخواہ نہیں کرنا دکانہ سے جا کے گالے نہیں کرنی مسید کانگ کھوکا نہیں کرنا بھی کباران میں پتہ لگ جائے نائیاں نو موچیاں نو چٹھیاں نو بابے اور مسیدی پہ جائے نا نا بیوی تے خامد کٹھے ستے ہونے بیوی تجد پڑھے نو اٹھے تھے خامد نو نہ پتہ لگے خامد اٹھے تھے بیوی نو لو جی سرکار پیری مریدی ہو گئی باب پیری مرید ہو گئے تھلے بہ گئے دیکھو آکے تھلے بیٹھے تھے تناکے تھے کونی جی سمجھائی ساچ تھلے بیٹھے تھے چوٹھتے بیٹھے تھے بے ہیا ہوتے بیٹھے تھے ہیا تھلے بیٹھے تھے چوری کرنا لا بے غیرت تھے بیٹھے تھے تے مراد اصل کرنے والا تے رہبرو پیشوا دی سچائی تے غیرت اصل کرنا لا تھلے بیٹھے گال دی سمجھ نہیں آ رہی اس بابے دی غیرت تو صد کے جاوان چوری دا مال آتے بیٹھے تے سیج تے سجائے انہوں کے سے پوچھیا گال کیے وہ ساکھا راتی رابنا لگال کیتی تھی مسجد بیٹھے دو نفل پڑھ کے اللہ نوہ کیا زی جیڑا مسجد دروازے کی آ گیا میرا پیشوا ہوگا تو ساکھا پھیر ساکھا گال اللہ نوہ کر آتے پھیر جاوان بندے بنیا نال گال کرنے تھے پھر جاندے لوگ کی پنڈوں کاڑ چھڑ دیں تے میں گال اللہ نال کرا تے اللہ نال گال کیتی ہے جیڑا مسجد دروازے کے ملیا میرا پیشوا ہوگا اساکھا بنیا نال گال کریے پھر جائیے لوگ کی برادری جنہیں بیٹھے دیں تے میں اللہ نال گال کیتی ہے پھر جیڑے نال گال کیتی ہے او جانے تے گال جانے انہیں آکھا چوری اساکھا میں ویکھنا پیا چورے مال چوری دا ویکھیا سنوی لیا ہے کہ نوی آلے چوری ہوئی ہے تے بندہ وزیر کے چٹھیا نسیہ سنو لیا ہے میں سارا گال سمجھنا پر میں گال اپنی جیڑے نال کیتی ہے میں اس گال تو نگلا نہیں ہو سکتا کونی نہ سواد آیا تو کسے کڑی نال گال کرے تھے پیونو کچھ نہ سمجھنا تھے جیڑا راب نال گال کرے ہاں ہے تے بیٹھیا ہو چور جیڑا کڑی نال گال کر کے پیاندہ ککھ نہ ریا میں تیرہ ایک عورت نال گال کر کے نہ ماں نہ پھینڈ نہ برادری نہ رشتے دار نہ قبیلہ نہ امارت نہ غربت نہ رشتے دار نہ سجڑ ساب کو جشہر دیتے ہی کہ عورت پیچھے اس گال کی تیرہ راب نال جس کا راب اس کا ساب حضرت صاحب بیٹھے تھے نا چوٹ ہوتے تھے ساچ تھے لے پر ساچ گال کی دے نال کی تیئے پھر جدھے نال گال کر یہ کیا وہ لاجپال نہیں ہوں دا وہ سخی نہیں ہوں دا وہ سخابہ دا ماسٹر نہیں ہوں دا بے بحال رامتہ نہ نزول کر دا ہے وہ بابے نو کہندہ ہے جا پاڑ دے پیسلے پاس سے نا ایک پڑی یہ جی پڑی یہ اُتھے جا کے دو نفر پڑ جدو تا کوئی اٹھانا نا آیا اٹھی نا اٹھو گیا پیر اور یا اٹھو گئے اس نفر نہیں دی تھے اُسا کہا جان چھڑے کے دے سیاپن پےیا چورا کیا جان چھڑے کری بابے را بابین جس لے آپ کے آ چور ہے آہ ہا 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 اللہ هو اکبر سجدے پہ گئے نیری بارش تو ہاں وہ ساکھیا ادھو تاک نہیں اٹھنا جدو تاک اٹھاننا ادھو تاک نہیں اٹھنا سوانتے مولویاں سبان رب یہاں لات رہا پھٹی چکنی دے جتی دو جے دی پاڑی اوپے جاندے انہوں ساکھیا ادھو تاک نہیں اٹھنا ادھو تاک نہیں اٹھنا اوہ تنو صرف دین واری یا پانچ واری دا ٹھیکے دا پتا بار جنا یار رازی کرنا ہوئے جنا سائنہ بڑھنا ہوئے جنا یار دی اکھ سرکار دی بنا کے دیکھنا ہوئے سبانہ رب یہاں لات کر رہے ہیں تو پچھاڑ گی رات پہ گی دن پدا نہیں کنے دن لگے اللہ تعالیٰ نے پیانا ہے سبانہ رب یہاں لات مالک نے حکم دیتا حضرت خضر علیہ السلام کہ جاؤ جا کے اٹھاؤ خضر علیہ السلام جو دے موڑے دے آتھر کیا گا واد دے نور دے جلوے روشن دل دی دنیا تے خدا دے نور دی تجلہ ہوئی سجدہ پہاں لوے محفوظ دی تختی نظر آئی دے لوے محفوظ دی تختی نظر آئی نا تے ہوتے وے کیا پیر چورے ڈاکوے فرادیا ہے بے ایمانے بے غیرتے دنیا دا ہر عیب کرنے والا ہے تے خضر علیہ السلام آکھا اٹھ تے آدھا میرا پیر خضر علیہ السلام فرمایا تیرا پیر چورتے ڈاکوے آدھا گل سن خضر کئی سار اب آتنا کی تیا داڑیاں رکھیاں ٹوپیاں پائیاں سج کے دیتے مسیطہ بڑھائیاں مدینیاں کھلا لالا کے اپنی کھال موٹی کی تھی بڑا کجھ کیتا ایک دن نہیں آیا آج جو سے چور رو راو خوایا تھے تو بھی آگو دا پیغامرسان بن گئے ہیں پھر نہیں کامل ہندہ مہندہ دا صدق تے ایمان کامل اچھا کی خیال دے بس آخری بات کرا اجازت چاہاں گا میں توڑی نہ سختی دی انگلہ کارلین ماف کرے آجے تی ماں تی نوان دیئے دوست دوست نوان دا ہے مالک نوکر نوان دا ہے موٹر سیکل آکے بوئے کے کھلوایا ہے جنرہ ماری آئی آنکھی دے نا پترہ ویلی نو جنرہ مارا ہے تی پی آنکھ دیئے پترہ ماں پی آنکھی دیئے پترہ بار بار عالی گیٹلو جنرہ مارے اچھا گال جنرہ دیئے خدی کسیں چاپی تھی گال کی دیئے گال نہیں تُس ہی مری سمجھے میری ساری محنت ایک پاس ایتیا ہے لفظ چاپی ایک پاس کاری کی تُس ہی محنت دایا کال جنرہ دیئے آنکھی دیا جنرہ مارہ آئی جنرہ کھول جنرہ مارے آئی جنرہ کھول اچھا نا جنرہ مارا لگیا cep بھی木ھنו تے نا کھول لگیا چاپی دی گالے یاد رکھ لے گال جندرے دیئے پر کام چاپی دا ہے گال جندرے دیئے تے کام چاپی دا ہے پر چاپی ہو جڑی ڈنڈے نال ڈنڈا لڑاوے ٹنڈے نال ٹنڈا کنگرے نال کنگرے پھسے آزار چاپیاں نہ کچھ ہے تیرے کو پر یاد رکھ لے چاپی ہوئی لگنیئے جیڑی جندرے میں جی فیٹے چاپی ہوئی لگنیئے جیڑی جندرے جی فیٹے نماز ہوئی قبول ہوئی جیڑی نیت نہ آلے گال جندرے دیئے تے کام چاپی دا ہے گال جندرے دیئے گال جندرے دیئے یہ پیم صاحب جمعہ میں آج محفلتی آیاں میں ٹوپی کلاپ چھٹاں دا رہاں پھر میں آکھا چھٹے کپڑے پانے پھر میں نائی نہ کھا میری سیٹنکار ایمان داری نال دسو میں محفل واسطے بنیاں کے بنیاں واسطے بنیاں نہیں جیڑا بنیاں واسطے بنے بندے کچھ نہیں دیں دے تے جیڑا محفل واسطے بن کے آوے نا پیسے بنے دیں دے رہے نا تے کہیں ہو دے اگر کھلو کڑوچ کڑوچ کر دے رہے سوات تانسی ادھر کنڈ کر کے دے دی ہو تو ادھر کنڈ کر کے دے دی ہو تے پھر کدے باستے سان یار باستے سان کہ نہیں تجرہ شیشے کے پیوک کھاندہ ہے ہاں کونی سمجھ جائے اے جنرہ تکام پر چاپی ہو جدہ دندے نار دندہ پاس دیکھ پا جیگا سنجھو چاپی ہو جدہ دندے نار ہزار چاپی کو لوے لیکن چاپی چاپی نہیں پر ایک چاپی کو لوے علیہ حسن ساؤں گیا ہے ہزار چاپی کو لوے چاپی چاپی نہیں پر ایک چاپی کو لوے پھر جنرہ جنرہ نہیں جدو اینج لگنا ہے نا اچھا انگار سنو اینج لائی دے نا پھر کی کری دے آہ بس جدو اینج لڑنا ہے تھا نا لائلہ تے جدو کمانہ دا ہنا اللہ جیڑا اے چاپی لائلہ دی لاوے جنرہ چاپی تے اللہ نا لکم آوے پھر کی میں نہ کھلے گا تے جدہ کلمہ مرشد کلو جدو بھی جاؤ کلمہ دی دولت منگو جدو بھی اپنے مرشد کل جاؤ اکھو حضور کرم کرو میرے اندر کلمہ روشن ہو باہو سلطان فرمایا کلمہ نال میں ناتی توتی کلمہ نال ویائیو کلمہ میرا پڑیا جنادہ کلمہ گور سوائیو ایک علمہ میں نو پیر پرایا یادرت باہو مصدہ سواکن دیو ایک علمہ کےڑا جرا چاپی جنرے 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 لگیئے کمیئے اینی کمیئے نا اللہ دی آباد آئیئے کفر جتالے ٹٹکے ہوگئے اللہ پاک تو انہوں نے استہاں دے امام حسین علیہ السلام دی بارگاچ سیٹ سہبان دا اور تمام تو آڑیا دوستان دا اسی بڑے منظور نظر ہو جنہیں سامنے بیٹھے ہو اللہ پاک اس شخص انہوں تفیق دیتی ہے اے بڑی بات ہے لیکن اس تو زیادہ اے پاک کروڑ پیالان دا تو جتو آنوں تو میں انہوں تفیق نہ ہوں پھر محفظ سجنی تھی نہیں جانی جانی ہے ناظر دیو تو سی امام حسین علیہ السلام دے منظور نظر ہو قسمت آنے ہو جاگے ہو اللہ کرے اے جاگنا جاگو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مالک کردار دی پخت کی کوئی نہیں آمال چنگے کوئی نہیں گندگی دا خیرے تیرے بوئے دا سوالی بان کے حاضران معصوم بچے بزرگ تحجد گزار تک مرشدانی شکلہ بنا کے بیٹھے دیوانے مستانے یارانے طریقت اپنے یار دے عشق دا اظہار تیرے خانے چبہ کے پسینے دے قطریاں دی اخیرے پار کربلا دے ٹبے والے سردار حسین دی بات ہو رہیے اس حسین دی بات ہو رہیے جنہیں اکبر دیتے ہیں سینی کی تھی قاسم دیتے ہیں آسمان الویخ کیا کیا ہے سونے آن راضی ہو جا کون چھے مہینے دیاں بچیاں دیاں گردنا مجھے ترینوں کا تیر لوگواندہ ہے شاہ اللہ کسے دے پرادی جوڑی نہ وچھڑے پر کربلا دے ٹبے تے ابباس علامدار تے حسین دے وچھڑے نالے ویلے دا واستے یائی دی دعا قبول تے مستجاب فرما رحم کر دے میرے اللہ فضل کر دے میرے مولا اپنی کریمی دا نور اتا کر اپنی رحمی دا جلوہ اتا کر تُو حقیم ویئے تُو لطیح ویئے تُو ودود ویئے تُو وہاب ویئے تُو حفید ویئے تُو عزید ویئے رحمان تُو رحیم تُو قاتر تُو مالک تُو اللہ تُو ہائی تُو قیوم تُو تنو تریزاتِ اقدس تَو واسطہ میرے اللہ رات اپنے آخری مقام تے جا رہیے آسمان تے نور دی بارش شروع ہو گئیے رحم تنہ نزول کرنوالیہ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ حبیبِ کبریہ فخرِ موجودات سرورِ کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نظران عقیدت پیش کرن تو بادلتا جائے کل انبیاء نبی ولی گوث کتب عبدال اہلِ بیتِ اتحار بہتر شدہِ کربالا امامِ حسین علیہ السلام پاک غاضی عباس الامدار دی بارگاہ تمام مائیاں پاکاں مسافرہِ شام بیبیاں دے سفر دے بارگاہ وچ حاضری تو بادلتا جا کرنیاں سہبانِ خانہ اور جتنے اس وقت بیٹھیں تمام دیاں دعاماں مستجاب فرماں دعاماں قبول فرماں مہربانیاں دا نور اتا کر کرم نوازگیاں دے جلوے اتا کر میں اس قابل نہیں میں گندہ میں پلید میں کچھ نہیں عصیت رکھ دا اے باندیا خیرے میرے اے باندے پردہ پانوالیا اے بویخ کے رزق تے عزت دینوالیا آج تک پکھا میں نہیں ستا آج تک ننگا میں نہیں تنیا اے تیری کرم نوازی ہے اک سلامت جسم سلامت وجود سلامت رزق دینوالیا کرم نوازگیاں کرنوالیا مہدے پیٹ میں سے تری سو ساٹھ جوڑ لاکے میرے اوزادی سلامت کرنوالیا پدہ ایش دے وقت کمیں تو میری ماں دا جسم کھولیا ہے پھر ایک بچہ بار آیا ہے ایک نکی جی ایک نکی جی نالی دے دیدیے کھوراک دے کے اکھاں جنور دیتا ہی زبان نو بولن دی تو فک دیتیا کان سنن دے قابل ہوئے جسم حرکت کرتا ہے اے سب تیری مہربانی ہیں اے تیرا کرم ہیں اے تیری اتائے آج فضل کر دے آج راضی ہو جا آج گناہ گارنو ماف کر دے اس سیاہ کاردیاں سیاہیا لنا بے تیری ذات ستار علیوبے غفار الزنوبے یادل جلال والی کرام محمد امتی حاضرن زارہ درد غلام آئے علی علی کرنوالے آئے اسواب دی غلامی لے کے آئے حسن حسین دی محبت لے کے آئے مولا ہر دا دکھ دور کرنا لاتویں ہر نو مسیبت چو بچانا لاتویں رزق دے کے ازمانہ لیا مولا رزق لے کے ازمانہ لیا مولا کدھی بیمار کرنا ہے کدھی شفامہ عطا کرنا ہے کدھی رزق دیا خیر کر دینا ہے کدھی بجلی دا بل دین جو گا انسان نہیں ہوندہ کدھی امسایہ فکر کر دا ہے کدھی امسایہ بول کے راضی نہیں اے ساریاں تیریاں مرضیاں اے تیریاں قدرتاں تنو تیرے راب ہوندہ واسطہ ہے میری گندگی میری نجاست میری پلیتی لناوے اپنی رحیمی دین اُردے صدقے آج ماف کر دے مافی دے چھار جی تو میں نے ماف نہ کیتا میرا پردہ کھل گیا میری اولاد میرا کھار بار ہمسائے سجن سارے میرے خلاف ہو جانگے کیڑا غلط کام میں جڑا میں نہیں کیتا تیرے خانے تقرار کرنا پر تیرے بوئے تے بہ کے التجا کرنا تنو تری رحیمی دا واسطہ ہے مولا تنو امیر حمدہ دی شہادت دے بہلے دا واسطہ یہ دا صحابی آگیا کیا یا رسول اللہ جنہی چادر کو ہٹے چاچی امیر حمدہ دے اس سے چاہیے اللہ میری عبد المطلب دا پترے مکہ دے سردار دا بیٹے ہیں قابے دے متولی دا بیٹے ہیں پارشکے رسول تو صدقے جامع محمد ایک عشق تو محمد نا تو قربان ہو لے رے حمدہ دی شہادت دے بہلے دا واسطہ ہی یہ دا صحابی عرض کردہ ہے یا رسول اللہ امیر حمدہ دے اس سے جڑی چادر آئیے چھوٹی ہے جے سر تے پانیاں تے قدم ننگے ہو جاندے ہیں جے قدمہ تے پانیاں تے سر ننگا ہو جاندہ ہے حضور کی حکمیں میرے اللہ تیرا رسول قدرت تیرے اللہ ویخدہ ہے تیری قدرت اللہ ویخدہ ہے اللہ او دامدانے امیر حمدہ جا او سیندے محبت والا چاچا جا رہے ہے تے حضور فرمایا حضور اپنے سواپی نو فرمایا کہ میرے چاچے دے سر نو چادر نال ڈھام دے تے قدمہ تے گھاس پا دے اس ملے جو رسول دی کیفیت ہوئیے تیری قدرت ہوئیے اس ملے امیر حمدہ دی شہادت نوازتی مولا اے ویلا قبول فرما اے ویلا منظور فرما دکھیاں دے دکھ دور کر دے مسیبتہ تو رہائی دے مجبور ہوکے کرزہ چکے ہیں جدا کرزہ دینا ہوئے سامنے آجائے تے جان نو بن جان دیئے اے ویں چھوٹو چھوٹ گلیاں موڑ مڑندی کوشش کرنا تے تین بازتے کوئی مت نہیں رہی کام رک گئے کاروبار مہند پڑ گئے کی کرانگا جے تیری رحمدہ نور نہ آیا کی کرانگا جے تُو راضی نہ ہوئے ہو میں ہوئی بندہ تھا کہ دی لوگ کی میرے کلو لہنہوں دے سان آج میں ہوئی بندہ کہ میں لوگ کاندے دینے تے مو چھپانا بچہ بیوار ہویا پریشانا کتھو ڈکٹر دی فیس دیاں گا اللہ اللہ میرے امداد کر دے رحم کر دے کردے نو اتارن واسطے سباب پیدا فرما روزگار اتا کر جوان پدرہ دی جوان نہیں قبول کر کے قرآن اتا کر دے مولا جوان تیاں کار بیٹھیاں غریبی بے کہ کوئی رشتہ لینڈ نہیں پیا ہو دا غریب دی تھی بھی تے تیری مخلوقی ہے مولا امیر دی تھی دے دس رشتے انہیں دولت دی بجاتا ہو غریب دے گھر بجلی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں ایسے گرمی جبی میں ویکھیاں ڈیرے تھے پکھے تو بغیر بندے ستے نو کر مالک ایسی جگھلوتی ہے اللہ اللہ میری اگلے دنے کے بی بی میں نے فون کر دی شاہ جی میرا خامد پھیری کر دا ہے پھیری کر کے دوپیر نو آیا تھے میں تینوں آندھا جاگوانی آندھا کرو پانی لیا ٹھنڈا فرے جالا اللہ اکبر جاندھ یہ میری تیر اندھی آگئی ہے گوانین باجی یہ دفعہ ہو جا میری نندر خراب کر چھلیا کوئی پانی تو ترس گیا ہے کوئی جاگن تو نراز پہ آندھا ہے تیری قدرت کوئی قرائے تھے مکان پیار آندھا ہے کوئی بغانے مکان پیار آندھا ہے تے پھر بھی اللہ میری آ او خوشے کوئی محلہ مانی آج پیار آندھا ہے پھر بھی آندھا ہو رہا تھا کر تیری مرضی آج دی رات دا واسطہی محفلِ حسین دا واسطہی کربلا دی واتی دے حسین دے جلوے دا واسطہی زہرہ دی کمائی دا واسطہی شامِ غریبا دا واسطہی اسویلے دا واسطہی جدو سیدادیاں یارا محرم دا سفر آغاز کیتا اور رشتہ دارہ والیوں اور برادری والیوں اور بھیڑا بھائیاں والیوں جدو کھاڑا میرا کوئی فوت ہند ہے اس وقت تک برادری نہیں جان دی جدو تک دفن نہ کر لگیے ایک کیسا کلمہ پرنوالے کربلا چسن کیسی حسین تے پاک نبی دی اولادنال ظلم ہویا ہے کہ تیاں تے پینا صویرے بے گورو کفن لاشاں سر تن تو جدا پراما پتیدیاں خامدانو چھڑ کے جا رہیاں تے جس کوڑے تے جس سواری تے سکینہ سوارے سواری دا مو اگے تے پچھلے پاسو باپ دی لاشا لو ویکھنا لی سکینہ باپ غازی نو لبنا لی زینب ان میرا باپ تے فروا اللہ فضا دی نوکری اکے مویں سواریاں دا گڑھ گڑھ کے پچھو ویکھ دیاں تے آسمان لو ویکھانیاں کیانیاں تیریاں مرضیاں سوڑیاں تے گڑھ دی مدینے لو ویکھ کیانیاں کملی والیاں تیرا دین باچ جاوے اللہ سیزادیاں دے واپسی سفر دا واس تئی مدینے دل کر دے آزری دے یہ پر ان کوئی نہ مدینے جاوے جمیں کربلا والے مدینے آئے سان کربلا والیاں دے مدینے واپسی دا واس تئی تنو بس آخری تجا کرنا رقبول کریں رد نہ کریں مہربانی کریں اس سیزادی دا واس تئی جڑی مدینے دیا گلی آئے پھر کیا دی اکبر ویر آ جا وہ اکبر کا دعا مہیں گا وہ اکبر موڑ مہارا جڑی پھوپی زینب دے کول آگے کھلو کیا دیئے پھوپی زینب آ گئی ہے میرا اکبر ویر نہیں آیا میرا قاسم ویر کی تھی میرا اکبر اتھے چھا دیں یہ پھوپی میرا چاچا آواز گڑے گھوڑے دی میرا اسگر گڑے بھنگوڑے دی اللہ میری آ شاہ اللہ تیان دے پیکے بستے رہے شاہ اللہ تیانو پیکیاں دی خیر دی خبر آوے یہ تسی تے میں تے سن دے تے کرنیا پہے یہ تے بی بی زینب کو جا کے کوئی شام پوچھے کہ زینب بی بی جو پیکیاں دی حویلی جو کربلا تو بعد واپس آئی سے اتنیاں بھراوان دی بھینڈ سے اے دوستو وزیر کے چٹھے دے میں مانو دے وزیر کے چٹھے جی رہنا لیو دوستو ایک بھرا ٹر جائے دے پہنا پیکے چھڑ دے دین دے جدا سارا باگ پروار ٹر جائے اے زینب جان دی یہ پیکے کیوں دے شاہ اللہ پیکیاں دے وست دے ویڑے علی پاک زینب دی لٹی جوڑی دا واستہی آئی دی دوا مستجا فرما مہربانی فرما کرم نوازی فرما حدیت دا نور عطا کر بے گھرا نو گھر دے بے ذرا نو زر دے اس محفل نو منظور فرما اولاد نیک کریں ماں باپ دا سایا سر تے سلامت رکھی ماں باپ دا عدب کرن دی تو فیک دے ماں باپ دی خدمت کر کے دوالن دی تو فیک دے قدو کرم ہوئے گا جدو سی سارے مدینے جاں مانگے اس بابات و نجات دے کے مدینے دا سفر منظور فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَسُولِ خَيْرِ خَيْرِ خَلْقِ قَهِ زِيْنَةِ فَرْشِ سِيَّدِ نَا مُحَمْمَدِ وَعَلَى آلِهِ وَا صُحَابِ اَحْلِ بَيْتِ اجْمَائِينَ بَيْرَحْمَتِكَ يَا رَحُمُ الرَّحِمِينَ اللَّا إِلَا إِلَى اللَّهُ مُحَمْمِدِ الرَّسُولِ